اس وقت جو مہنگائی کے صورتحال ہے اگر یہ عمران خان صاحب ہوتے اس وقت گورنمنٹ میں اور تب بھی یہ صورتحال ہوتی تو آپ کا کیا ریاکشن ہوتی؟ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنی مہنگائی وہ ہمیشہ عوام کا خیال رکھتے ہیں سب سے پہلے ہوتی ہی نہیں یہ مہنگائی اگر عمران خان ہوتے عمران خان جس طریقے سے یہ حکمہ چلا رہا تھا وہ بہت ہی موجود آخوات میں بہترین طریقے سے وہ حکمہ چلا رہے تھے جبکہ دنیا میں مہنگائی تھی پاکستان میں اس کے بساہب سے بہت کم مہنگائی تھی اگر خان صاحب ہوتے اور اگر خان صاحب پیٹرول دو ہزار کا بھی دیتے تو ہم کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ابھی تکلیف سہیں گے اور ہمیں آنے والے وقت میں نا وہ ہمیں آسانی ہوگی لیکن ان کی مہنگائی ہم بیر نہیں کریں گے کیونکہ یہ چور ہیں اور ہمارے بچوں کا پیوچر بہت ہی انسیکیور ہے عمران خان ہوتا تو یہ مہنگائی نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ اگر ہوتی تو بھی ہم اس کے ساتھ تھے ہر حال میں اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ ایک سچا اماندار مخلص انسان ہے اور اس نے کبھی کوئی چوری نہیں کی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرپٹ انسان نہیں ہے مہنگائی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے لیکن ہمیں اتنی امید تھی عمران خان سے کہ اس لیول کی مہنگائی نہ ہوتی ایسے مہنگائی نہیں ہوتی اچھا وہ اس کی وجہ ہے اس کا ریزن ہے کہ اس کے دل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نا جو نا غریب عوام کے لیے نا دکھ رکھا ہے احساس رکھا ہے اگر ہو بھی جاتی تو ایک سچا لیتا وہ کھانے والا نہیں ہے اس کی کوئی جدادے باہر نہیں ہے وہ یہی رہتا ہے اس ملک میں رہتا ہے اس نے یہاں پہ کینسر ہاسپٹل بنایا ہے لوگوں کے لیے زندگیاں دیئے ہیں یہ لوگوں کو مار دیں گے ان سے کوئی ہمارا پیچھا چھوڑ دیں آپ سمجھتی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے اس وقت تو یہ مہنگائی ہوتی کہ اتنی افکارس نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی اچھا اگر ہو جاتی تو کیا ری ایکشن ہوتی نہیں یہ ایک سپٹ نہیں کرتا مائن کے یہ ہو سکتی تھی عمران خان کے ہوتے ہوئے چونکہ دیکھیں پینڈمک اور پیویسلی جو 2.5 ایرز ہے وہ ہم سب کے لیے اتنے ایویڈنٹ ہیں ہوتی تو ہم برداشت کرتے کیونکہ وہ ایک ایماندار ہیں اور اس کے بدلے ہمیں مل رہا تھا خودداری مل رہیں گے تو کچھ تو مل رہا تھا یہاں تو ہم ظلیل ہو رہے ہیں دیکھیں عمران خان اگر شڑنگ پرائیم میریسٹر ہوتے تو مہنگائی ہوتی کیونکہ انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سب کچھ جو ہے عالمی ہے لیکن عمران خان کی مہنگائی ہمیں یوں بری نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ ہمارے قوم کے لیے ہمارے لیے سوچ رہے تھے ہمیں وہ بلکل برداشت تھی قائد آزم نے پاکستان ضرور بنایا تھا لیکن قوم ہمیں عمران خان نے بنایا عمران خان کنٹینر سے گرا ملک بے لاز پر آیا باہر نہیں گیا میں آج خواجر صاحب آپ کو کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے قوم آپ کی مر رہی ہے اور آپ باتروم پر پیسے ضائع کر رہے ہیں وہ ہمارے بہت اچھے لیڈر ہیں اس جسم کے اندر حلال اتراوائے اور حلالی اتراوائے اور جو بولتے ہیں وہ بھی الحمدللہ سچ بولتے ہیں اس لئے ہم سے حرام نہ برداشت ہوتا ہے نہ حرام کی بات برداشت ہوتی ہے اور نہ حرام زیادے برداشت ہوتے ہم سے شکریہ